بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے لزانیا ایک زبردست طریقے سے بنائیں گے ایک الگ انداز میں بنائیں گے ماشاء اللہ سے یہ لزانیا بہت مزے گا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت ایک زبردست ریسپی تیار ہوئے گی سب سے پہلے ہم نے یہ اس طرح کی لزانی کی شیٹے لیئے یہ چھے شیٹے لیئے ہم نے اسے ہم اس کو بیچ میں سے توڑ لیں گے اس طرح فرائی پین میں ہم نے پانی رکھ دیا پانی میں اوبال آنے لگیا اب یہ شیٹے ہم اس میں ڈال دیں گے کتنے مزے گی ریسپی بنتی ہے ماشاء اللہ سے یہ یہ لیئے لزانیا کی شیٹے ہم نے ڈال دیئے ایک چمچ اوہل ڈالیں گے ہم اس میں آدھی چھوٹی چمچ نمک اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے چولے کی آنٹ بلکل ہلکی کریں گے اسے ہم تھوڑا سا گلائیں گے ایک دو حصے ہم پکائیں گے اور ایک حصہ اس میں کچھا رکھیں گے ماشاء اللہ سے یہ ریسپی اتنے مزے گی بنتی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت دی ہے لکھانے میں تو ویسے بھی زبردست ریسپی ہے ماشاء اللہ سے پانچ منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے دو حصے پکائے اور ایک حصہ یہ کچھا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم چولا بند کر لیتے ہیں اور اسے چھال لیتے ہیں ماشاء اللہ سے ہم نے لزانی کو اچھے سے اُبال لیا ہے دو حصے ہم نے اس کو پکایا ہے اور ایک حصہ کچھا ہے ابھی ہم نے یہی والا فرائی پین اس میں رکھ دیا چولے پہ رکھ دیا ایک چمچ ہم اوئل ڈالیں گے صرف ایک چمچ یہ دیکھیں اس اچھے سے پھیلا دیں گے تھوڑی سی ہم نے گوبی لیے کم سے کم چار سے پانچ چمچ چھوٹا سا چکڑا شملا میرچ کا لیے ماشاء اللہ سے اتنے مزے کی ریسیپ یہ بہت مزے کی لگتی ہے یہ ڈیڑھ چمچ چھوٹی چمچ کا ہم نے حساب لیا ہے ڈیڑھ چمچ چھوٹی ہم نے لیا ہے میکرونی مسالہ آدھی چھوٹی چمچ نمک اس میں تھوڑا سا ہم نے چائنیس نمک ملا دیا پھر یہ آدھی چمچ ہم نے لیا ہے کالی میرچ پوڑا اسے ہم سے سچھے سے تھوڑا مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ اتنے مزے کی ہے تھوڑا سا اس کو ہم نرم کریں گے اس کا کلر خراب نہیں کریں گے اس میں دو چمچ جتنا پانی ڈالیں گے دو چمچ جتنا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اب ہم اس چولے کے آنٹھ بلکل ہرکی کریں گے اور یہ سبزیوں کو ہم صرف نرم کریں گے بس سبزی ہم دو ہی ڈالیں گے آپ لوگ اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سادی سی ریسیپ ہے لیکن بہت مزے کی ریسیپ ہے یہ ایک سے دو منٹ ہو گئے ہمیں سبزی پکاتے ہوئے ماشاء اللہ سے یہ تھوڑی سی نرم ہو گئی ہے بس ہمیں اتنے ہی نرم رکھنی ہے اس کو چار چھوٹی چمچ گارلک کیچپ اگر سادہ کیچپ ڈالیں تو اس میں تھوڑا سا نسن پوڑا ڈال دیں وانہ یہ گارلک کیچپ بھی استعمال کریں ماشاء اللہ سے اس کا ذائقہ اس کا زبردست ریسی بھی بنتے ہیں ایک چھوٹی چمچ سویا سووس ایک چھوٹی چمچ چھ teri سووس اس اچھی س چلالیں ہی ہم اسے اچھی س میکس کر لیں اب لزانیوں کو ہم چھوٹے 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 پکڑوں محبت کر لیٹھے ماشاء اللہ سے اسے یہ دیکھیں اچھی س ہماری سبزیاں اچھے سے نرم ہو گئی ہے اب اس طرح کے لزانیے کے ٹکڑے ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹنگ کر لیے دیکھیں اب ہم اس سارے اس میں لزانیے ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اتنی زبردست ریسی پی ہے اب ہم اسے ہلکے 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 ہاتھ سے چمچہ جلائیں گے مکس کریں گے سادی سی ریسی پی ہے اتنی زبردست ریسی پی ہے چلے کے آنچھ تھوڑی تیز کریں گے بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ایک منٹ ہم نے اس سے پکایا یہ لزانیے ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ سے اس کی یہ دیکھیں ایک الگ طریقے سے بتایا ہے لیکن بہت موزے کی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ایک چلی اس کو ہم نے کٹ کے اس کو ہم نے اس میں ڈال دی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تیار ہو گئے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے چولہ بند کر دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کا لزانیا تیار ہو گیا ایک الگ طریقے سے بتایا ہے ایک الگ طریقے سے سمجھایا ہے ماشاءاللہ اتنے مزے کی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کا ایک الگ طریقے سے بتایا ہے بہت مزے کا لزانیا یہ بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہوتی ہے لزانیا اس طرح بنائیں ماشاءاللہ اتنے مزے کی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک صاحب کو اپنی عفض و عمال میں رکھیں آمین